موسیقی جمع کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے اور راجعہ کو دو حصوں میں باٹھے جانے کے بعد گھارٹی کے پہلے دورے پر پہنچے کانگریس کے ورش نیتہ گلام نبی آزاد نے وہاں کی ستھی پر نراشہ جتائی کہا کہ گھٹنا میں پرشاشن کا بھاری آتنک ہے وہاں سے لوگتنتر کا صفایہ ہو گیا ہے اسثانیہ لوگوں نے نراشہ جتائی ہے کوئی خوش نہیں ہے گلام نبی آزاد نے آروپ لگایا کہ دنیا میں کہیں بھی پرشاشن کا اتنا آتنک نہیں دیکھا جیسا کہ اس وقت گھارٹی میں ہے راجعہ کا درجہ بدلے جانے کے بعد سے ہی راجعہ میں کہیں بھی لوگتنتر نہیں ہے یہ راجعہ سے گائب ہو گیا ہے لوگوں کو بیچانی دکھ رہی ہے لوگ تڑپ رہے ہیں اور پرانی ستھی بحال کرنے کی مانگ کر رہے ہیں شینگر میں بدوار کو کانگریسی نیتا کے آروپ لگائے جانے کے بعد گھارٹی میں وہے جہاں جانے کی یوجنہ بنائے ہوئے تھے ان میں سے دس فیزدی حصے تک بھی انہیں جانے نہیں دیا گیا اس سے وہے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکے جو سچ میں پریشان ہے جو گھارٹی کی ہی صحیح تصویر ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ گھارٹی کا درد ان سے ساجہ نہیں ہونے دیا گیا آزاد نے کہا کہ جمہو کشمیر میں نراشہ ہے جمہو میں لوگ نراش ہیں ستہ دہاری بی جے پی کے سو دوشو لوگوں کو چھوڑ کر دہارہ تین سو ستر ہٹنے سے راجے اور دوکیند شاشت پردیش میں بٹ جانے سے کوئی بھی کچھ نہیں ہے راجے کا درجہ بدلنے کے بعد سے آواج دبا دی گئی ہے بولنے کی آزادی ابھی وقتی کی آزادی یا ویرود کی آزادی ختم ہو گئی ہے سولہ ستمبر کو سپریم کورٹ نے آزاد کو جمہو کشمیر جانے کی انمتی دی تھی اس سے پہلے انہیں تین بار شرینگر ائرپورٹ سے واپس لوٹا دیا تھا حالانکہ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب کی بار بھائج پسرکار کی طرف سے گلام نبی آزاد کا پلٹ وار کون کرتا ہے ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پین نائن نیوز پر ہرچ کی ریپورٹ